میک ہمارا سیشن ہے ہمارے پروفیشنل کا انٹریو هاں وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے آج ہاں وہ انٹریو ان کا ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کریں گے تاکہ آپ کے لئے بھی ہیلپ فل ہوں تو چلیں آج کیا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہم بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو فرام انسٹرومنٹیشن کوئی جن آنسر سے سب سے پہلے آپ تک پہنچے جو کہ آپ کے پروفیشن کو امپروو کرے تو پروفیشنل ان سے سب سے پہلے انٹوڈکشن کا پوچھا گیا کہ پلیز انٹوڈیوز یور سیلف تو انٹوڈکشن میں پروفیشنل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے آپ کی کوالیفکیشن اور آپ کا ایکسپیریانس آپ کا کرنٹ سکوپ اور پریویس سکوپ کرنٹ کون سی انڈسٹری میں آپ جاب کر رہے ہیں اور پریویس کون سی انڈسٹری میں آپ کام کر چکے ہیں تو یہ انٹوڈکشن ہوتا ہے انٹوڈکشن میں آپ نے ہمیشہ یہ چیز جو ہے وہ بد نظر رکھنی ہے کہ یہ چیزیں انٹوڈکشن کے بارے میں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز کے بارے میں آپ نے جو سی وی میں جو منشن کیا ہوا ہے وہی چیزیں آپ نے جو ہے وہ انٹوڈیوز کروانی ہے آپ نے اس میں بلفنگ نہیں کرنی کیونکہ آپ سی وی میں کچھ منشن کیا ہوا ہے سی وی میں آپ کا پاس کسی اور انڈسٹری کا لکھا ہوا ہے اور آپ بتا کچھ اور رہے ہیں تو یہ بلفنگ میں آتا ہے اور یہ انٹریو میں فیل ہونے کی سب سے بڑی کاؤس ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز نہیں رکھنی آپ کے آپ نے سی وی میں جو چیزیں منشن کی ہوئی ہیں وہی چیزیں آپ نے ایکسپلین کرنی ہیں تو نیکس میں پروفیشنل سے ایک ویسن کیا گیا تھا what is the reason to join our company یعنی کہ آپ ہماری کمپنی کو join کرنے کی کیا وجہ ہے تو پروفیشنل اس کا انصر یہ ہے کہ I am looking by bright future and I observe this company is will be the best for me so اس کا انصر یہ ہے کہ میں اپنے جو future bright future کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگا کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ یعنی کہ ان میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو نیکس میں پروفیشنل سے ایک ویسن کیا گیا تھا one control wall has a hunting issue how you will solve this issue کہ control wall wall جو ہے وہ ہنٹنگ کر رہا ہے تو آپ اس issue کو کیسے solve کریں گے تو پروفیشنل اس کا انصر یہ ہے کہ the hunting cause there are the lot of cause of hunting of the control wall it could be from the process side actual hunting could be there are either some accessories from the control walls are malfunctioning so you have to check the lot of things okay یعنی کہ control wall کی hunting کے بہت ساری reasons ہیں اس میں actual hunting بھی ہو سکتی ہے آپ کی actual process کی reason کی وجہ سے بھی hunting ہو سکتی ہے control wall کی accessories جو ہے وہ malfunctioning کر سکتی ہیں یا ان میں سے instrument air pressure as per the data sheet اگر نہیں ہے تو اس کی بھی ایک cause ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئی control wall کی accessory جو ہے وہ malfunctioning کر سکتی ہے تو اس کی یہ بہت ساری causes ہیں ٹھیک ہے نیکس میں پریشنل سے یہ question کیا گیا تھا why purging required in the furnace جنہی فرنس میں پرجنگ کیوں required ہے تو پرفیشنل اس کا انصر جو ہے کہ to remove the unburned gases which we are seeing the flu gases it is required to furnace for the safe firing جنہی کہ furnace کے اندر جو بھی unburned gases جو رہتی ہیں ان کو furnace کے سے نکالنے کے لیے ہم purging جو ہے وہ کرتے ہیں جس تاکہ ہم safe firing کر سکیں ٹھیک ہے نیکس میں پروفیشنل سے یہ question کیا گیا تھا operation complaint that one ft is not showing correct how not showing correct flow what you will do جنہی کہ operation نے complaint کی ہے کہ ایک transmitter جو ہے وہ کوئی بھی اس کا tag number ہو سکتا ہے کہ یہ flow ٹھیک نہیں دے رہا ہے تو آپ کیا کریں گے تو پروفیشنل اس کا آنسر یہ ہے کہ I will take the work permit to attend this tag then I have to check the calibration of this transmitter if the flushing required from the impulse lines if it is the delta P transmitter then I have to flush or maybe some choke will be there in the impulse lines okay so these all things you have to confirm and you have to confirm the loop also especially the calibration is very important so you have to answer I will check the complete calibration and impulse lines and tapping and I have to find out is there any leakage or not so you have to find out what is the purpose to use the positioner so professional the purpose to use the positioner to position the to control the positioner to position the positioner to control the positioner of control wall یعنی کہ positioner کو ہم control wall کی position control کرنے کے لیے use کرتے ہیں next میں professional سے یہ question کیا گیا تھا what is the difference in close loop and open loop یعنی کہ close loop اور open loop میں کیا difference ہے تو professional in close loop we are getting the feedback and open loop there is the no feedback یعنی کہ simply difference اس میں یہ ہے کہ close loop میں feedback ہم receive کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا control wall جو ہے وہ کتنے percentage open ہوا ہے وہ feedback ہمیں receive ہو رہی ہوتی ہے تو یہ close loop ہوتا ہے ٹھیک ہے next میں جو ہے وہ ہمارے open loop رہتا ہے کہ جس loop میں ہمیں feedback نہیں ملتی کہ final element کی کیا condition ہے کتنے percentage open ہے تو اس کو ہم open loop consider کرتے ہیں next میں professional سے یہ question کیا گیا تھا if the pilot flame detectors failed what will happen جنہیں کہ اگر pilot flame جو ہے اگر fail ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا تو professional cancer یہ ہے کہ if the pilot flame detectors failed the next sequence will not run to fire the furnace جنہیں کہ اگر pilot flame fail ہو جاتا ہے تو furnace کو fire کرنے کا next step جو ہے وہ complete نہیں ہوگا وہ run نہیں ہوگا یہ ایک sequence logic ہوتا ہے کہ یہ پہلا step جو ہوتا ہے pilot detector fail ہوتا ہے تو next sequence run نہیں ہوتا next میں professional سے یہ question کیا گیا تھا please explain the primary elements for flow measurement جنہیں کہ flow measurement کے primary elements جو ہیں وہ explain کریں تو professional the primary element for the flow measuring are the orifice plate ventry tube flow nozzle anobar and amplitude tubes etc next میں پریشن سے یہ question کیا گیا تھا why we use the cascade loop جنہیں کہ cascade loop کو ہم کیوں use کرتے ہیں تو professional we use the cascade loop where especially in which process we are controlling the temperature especially on the temperature control loops we use the cascade loop for the precise control control جنہیں کہ cascade loop جو ہوتا ہے mostly جو ہوتا ہے یہاں پر ہمیں temperature control کرنا ہوتا ہے precise temperature control کرنا ہوتا ہے وہاں پر cascade loop use کیا جاتا ہے next میں professional سے یہ question کیا گیا تھا what is the purpose of lock up relay جنہیں کہ lock up relay کو use کرنے کا مقصد کیا ہے یعنی کہ lock up relay ہم کیوں use کرتے ہیں تو professional the purpose the purpose of lock up relay applications in the control walls to hold the last position whatever the required as per the process we use the lock up relay کہ یعنی lock up relay کو ہم اس لیے use کرتے ہیں کہ ہمیں control wall کی 25% یا 70% opening required ہے اگر instrument air fail ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارا control wall 25% یا 75% یا جتنے percentage بھی lock up relay کو calibrate کیا گیا ہے اس position پہ جو ہے control wall کو lock کر دے گی hold کر دے گی ٹھیک ہے یہی purpose ہے lock up relay کو use کرنے کا next میں professional stage کی واہجن کیا گیا تھا what is the difference in plc and dcs یعنی کہ plc اور dcs میں کیا difference ہے تو professional simply plc جو ہوتا ہے ایک programmable logic control ہوتا ہے ایک sequence کے مطابع کام کرتا ہے اگر one step جو ہے وہ failed ہو جائے تو next step run نہیں ہوگا اور dcs جو ہوتا ہے وہ distributed control system ہوتا ہے اگر اس میں ایک loop جو ہے وہ defective ہوتا ہے تو دوسرا loop جو ہے وہ run ہوتا رہے گا یہی main difference ہوتا ہے ڈی سی ایس اور plc میں next میں professional question کیا گیا تھا what is the quick exhaust relay یعنی کہ quick exhaust relay کیا ہے تو professional quick exhaust relay is the pneumatic device which is exhaust the air flow fastly یعنی کہ quick exhaust relay جو ہے وہ کیا ہے تو quick exhaust relay ایک ہمارا mechanical device ہے سیم جیسے کہ ہماری volume booster relay ہوتی ہے ایسے ہی quick exhaust relay ہوتی ہے یہاں پر ہمیں fastly جو ہے وہ air pressure کو remove کرنا ہو quickly remove کرنا ہو وہ ہم پر quick exhaust جو ہے وہ use کیا جاتا ہے تو professional یہ question تھے ہمارے جو professional نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کا interview انہوں نے ہمارے ساتھ جو شیئر کیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ questions اور ان کے answer جو ہیں وہ آپ کے لئے helpful ہوں گے تو ملتے ہیں next video میں have a nice day